بھئی یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ غزالہ کے ابو اس کو توفے میں ایک پانسہ دیتے ہیں غزالہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ پانسہ منصفانہ ہے یا نہیں اور یہ بات جاننے کے لیے وہ پانسے کو پانچ سو دفعہ پھینکتی ہے اچھا نتائج کو وہ اپنے پاس درج کرتی رہتی ہے اس کے بعد وہ حساب لگاتی ہے کہ بیس دفعہ پانسے کو پھینک کر سارے نتائج کو جب آپس میں جمع کیا جاتا ہے تو عوصت قدر سٹھ سٹھ اشاریہ چار کے برابر آتی ہے آگے بتا رہے ہیں کہ بدقسمتی سے جس پرچے پر غزالہ نتائج درج کر رہی تھی اس پر پانی گر گیا اور اس وجہ سے اس پرچے پر سے دو اقدار مٹ گئی اور ہمیں یہی دو اقدار معلوم کرنی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ دو خانے بھی دیئے ہوئے ہیں ایک خانے میں پانسے پر جو قدر آتی ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور دوسرے خانے میں اس قدر کے آنے کی تعداد لکھی ہوئی ہے مثال کے طور پر ایک سو دس دفعہ پانسے پر دو آتا ہے اور پچانوے دفعہ پانسے پر تین آتا ہے ستر دفعہ پانسے پر چار آتا ہے اور کچھ پچھتر دفعہ پانسے پر پانچ آتا ہے ایک کتنی دفعہ آتا ہے اور چھے کتنی دفعہ آتا ہے یہ بھی غزالہ نے لکھا تھا لیکن وہ اقدار پانی گرنے کی وجہ سے مٹ گئی لیکن بھئی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان ساری اقدار کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو کل قدر پانچ سو کے برابر ہوتی ہے اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی اوسط قدر سرسٹ اشاریہ چار کے برابر ہے چلیں پھر ان ساری معلومات کی مدد سے اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھئی اگر بیس دفعہ پانسے کو پھینکا جا رہا ہے اور ان سب نتائج کو آپس میں جمع کر کر ہمیں یہ اوسط قدر مل رہی ہے تو ایک دفعہ پانسے کو پھینکنے پر اوسط قدر برابر ہوگی سرسٹ اشاریہ چار بٹا بیس کے اس کو جب کیلکیلیٹر کی مدد سے آپ حل کریں گے تو جواب میں تین اشاریہ تین ساتھ آتا ہے مجھے یقین ہے کہ اب تک ہم سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ اوسط قدر ہمیں امکانات کے وزن کو جمع کر کے ملتی ہے تو بھئی سارے امکانات کے وزن کو معلوم کرنے کے لیے ابھی کے لیے اس کو اے کہہ دیتے ہیں اور اس کو بی کا نام دے دیتے ہیں یعنی پانچ سو میں سے اے دفعہ پانسے پر ایک آیا ہے تو اس کا وزن برابر ہو جائے گا اے بٹا پانچ سو ضرب ایک کے اچھا اس میں ہم جمع کریں گے اچھا اس میں ہم جمع کریں گے اس کے امکان کے وزن کو تو یہاں پر دو آنے کا امکان برابر ہوگا ایک سو دس بٹا پانچ سو اور اس کا وزن برابر ہوگا ایک سو دس بٹا پانچ سو ضرب دو کے اسی طرح تین آنے کا امکان برابر ہوگا پچانوے بٹا پانچ سو کے اور اس کا وزن برابر ہوگا پچانوے بٹا پانچ سو ضرب تین کے اس میں اب ہم اس کے وزن کو جمع کریں گے تو بھائی پانسے پر چار آنے کا امکان برابر ہوگا ستر بٹا پانچ سو کے اور اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو ضرب دے دیں گے چار سے اس میں اب ہم جمع کریں گے پانچ کے آنے کے امکان ضرب پانچ کو اور آخر میں ہم چھے کے آنے کا امکان معلوم کر لیں گے جو کے برابر ہوگا بی بٹا پانچ سو کے اور اس کو ہم ضرب دے دیں گے چھے سے اب چونکہ یہ پوری چیز متوقع قدر کو دکھا رہی ہے تو یہ بھی اسی کے برابر ہوگی تو اس کو جب ہم حل کریں گے تو ہمیں تین اشاریہ تین ساتھ ملنا چاہیے اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ اس پوری ایکویشن کو ذرہ سلجھاتے ہیں تو اس کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے میں ایکویشن کے دونوں حصوں کو پانچ سو سے ضرب دے دوں گی اور چونکہ یہاں پہ ہر ٹرم میں ایک بٹا پانچ سو ہے تو اس کو اگر ہم مشترکہ انصر یعنی کومن مان کر باہر نکال لیں تو پھر ایکویشن کے دونوں حصوں کو جب ہم پانچ سو سے ضرب دیں گے تو ایکویشن کے اس طرف سے سارے پانچ سو کٹ کر ایک کے برابر ہو جائیں گے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ تمیز سے اس کو لکھی لیتے ہیں تو یہاں پانچ سو آ گیا اور یہاں بھی ہم پانچ سو سے اس کو ضرب دے رہے ہوں گے یوں پھر اس پوری ایکویشن کو جب ہم سلجائیں گے تو یہ برابر ہو جائے گی اے ضرب ایک یعنی اے جماں ایک سو دس ضرب دو یعنی دو سو بیس جماں پچانوے ضرب تین برابر ہو جاتے ہیں دو سو پچاسی کے ستر ضرب چار برابر ہو جاتے ہیں دو سو اسی کے پچھتر ضرب پانچ برابر ہو جاتے ہیں تین سو پچھتر کے اور آخر میں بی ضرب چھ برابر ہو جائے گا چھ بی کے ایکویشن کے اس طرف جب ہم پانچ سو کو تین اشارہ تین سات سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہزار چھ سو پچاسی آ جاتا ہے چلیں اب اس کو ذرا مزید ہل کرتے ہیں تو اے یوں ہی آ جائے گا اب بھئی دو سو بیس جماں دو سو پچاسی جماں دو سو اسی جماں تین سو پچھتر برابر ہو جاتے ہیں ایک ہزار ایک سو ساٹھ کے اچھا یہاں پر چھ بھی بھی جماں ہو رہا ہے اور یہ پوری چیز ابھی بھی ایک ہزار چھ سو پچاسی کے برابر ہے اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو متغیر ہیں یعنی ویڈیوبلز ہیں وہ بائیں طرف رہیں اور ساری اقدار دائیں طرف آ جائیں تو اس کے لیے ہمیں ایک ہزار ایک سو ساٹھ کو ایکویشن کے دونوں طرف سے مائنس کرنا ہوگا یوں پھر ایکویشن کے بائیں طرف اے جماں چھ بھی آ جائے گا اور ایکویشن کے دائیں طرف جب ہم ایک ہزار چھ سو پچاسی سے ایک ہزار ایک سو ساٹھ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس پانچ سو پچیس آ جاتا ہے تو یہ ہے ہماری پہلی ایکویشن اچھا اب ذرا دوسری ایکویشن بناتے ہیں دوسری ایکویشن ہم ان ساری اقدار کو آپس میں جمع کر کے پانچ سو کے برابر رکھ کر بنائیں گے تو اے یوں ہی آ جائے گا ایک سو دس جماں پچانوے جماں ستر جماں پچھتر برابر ہوتے ہیں تین سو پچاس کے اور یہاں پر بی بھی جماں ہو رہا ہے اور یہ پوری چیز پانچ سو کے برابر ہے اب اس ایکویشن میں بھی سارے متغیر یعنی ویریابلز بائیں طرف لے آتے ہیں اور اقدار کو دائیں طرف لے جاتے ہیں تو ایسا کرنے کے لئے ہم ایکویشن کے دونوں حصوں سے تین سو پچاس کو مائنس کر دیں گے یوں پھر اے جماں بی برابر آ جائے گا پانچ سو مائنس تین سو پچاس کے جو کہ برابر ہوتے ہیں ایک سو پچاس کے یہ ہماری دوسری ایکویشن اب بھئی چونکہ ہمارے پاس دو ایکویشن ہیں جن میں ایک جیسے دو متغیر ہیں اس لئے ہم ان دونوں کو خاتمے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں اب ہم کریں گے یہ کہ اس ایکویشن کو پکڑ کر یہاں لے آئیں گے اس کو تھوڑا بڑا بھی کر دیتے ہیں ہاں تو بھئی خاتمے کی طریقے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ایکویشن کو دوسری ایکویشن سے مائنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو جب ہم اس سے مائنس کریں گے تو یہ دونوں اے کر جائیں گے چھے بھی مائنس بی برابر ہو جائے گا پانچ بی کے اور پانچ سو پچیس میں سے جب ہم ایک سو پچاس مائنس کریں گے تو ہمارے پاس تین سو پچھتر آ جائے گا اب بھئی اگر بی کی قدر ہمیں معلوم کرنی ہے تو ہمیں ایکویشن کے دونوں حصوں کو پانچ سے تقسیم کرنا ہوگا بھئی اس کو حل کرنے سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ جگہ بنا لیتے ہیں تو اس پوری چیز کو چھوٹا کر لیتے ہیں تو بھئی اس ایکویشن کے دونوں حصوں کو جب ہم پانچ سے تقسیم کریں گے تو بی برابر آ جائے گا تین سو پچھتر بٹا پانچ یعنی پچھتر کے اور اب چونکہ ہمیں بی کی قدر مل گئی ہے تو اس کو ان میں سے کسی بھی ایکویشن میں ڈال کر ہم ایک ہی قدر معلوم کر سکتے ہیں چلیں ایسا کرتے ہیں کہ یہ ایکویشن لے لیتے ہیں تو ا جمع پچھتر برابر ہوگا ایک سو پچاس کے ایکویشن کو اگر ہمیں اے کیلئی حل کرنا ہے تو اس کیلئے ایکویشن کے دونوں حصوں سے ہم پچھتر کو مائنس کریں گے یوں یہاں پہ صرف اے رہ جائے گا اور ایکویشن کی دوسری طرف ایک سو پچاس مائنس پچھتر یعنی پچھتر آ جائے گا تو بھئی اے اور ب دونوں ہی پچھتر کے برابر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانچے پہ ایک بھی پانچ سو میں سے پچھتر دفعہ آتا ہے اور ب بھی پانچ سو میں سے پچھتر دفعہ آتا ہے آتا ہے یوں